ماشاء اللہ انٹیلیشنٹ انسان ہے وہ عام ان ذہن تو نہیں ہے ان کا ہماری نکلیں اپنے بچوں کے لیے نکلیں پاکستان کی خاطر نکلیں السلام علیکم میں ہوں شہزاد آمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ای ٹوی ابھی زمان پارک میں میں موجود ہوں یہاں پہ خواتین کا کیمپ ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی ٹائگررز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں خان صاحب نے جو کل ریلی کا اعلان کیا ہے یہ کس تیاری سے نکلیں گی اور کیا یہ مقابلے کے لیے تیار ہیں اسلام علیکم ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں کل خان صاحب نے ریلی کا اعلان کر دیا کل کے لیے کیا تیاری ہیں آپ کی کل کے لیے وہی تیاری ہیں جو آج کی تیاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جوشیو خروش اور جس طرح لوگ آئے ہیں اتنی پابندیوں کے باوجود بھی آپ کو بتا مجھے وہاں پیچھے روکا پولیس والوں نے ان سے لڑکی آئیوں یہاں پہ انہوں نے مجھے آنے نہیں دے رہے تھے وہ مجھے کہنے تھے آئی ڈی کارڈ دکھائیں آپ پھر آپ کو جانے دیں گے میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میرا گھر ہے یہاں کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھائیں اس پر آپ کا اڈریس دیکھیں گے تو آپ کو جانے دیں گے اب میرے پاس تو ظاہرہ یہاں کا آئی ڈی کارڈ کا اڈریس نہیں تھا تو انہوں نے مجھے نہیں آنے دیا بہت بحث کی اور بڑے سخت لہجہ تھا ان کا رویہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا ان کا نام میں نے پوچھا تو نام بتانے سے وہ ہیزیٹیٹ کرنے لگے کیونکہ ظاہرہ وہ گھبر آگئے کہ نام نہ ان کا لیگ آؤٹ ہو اس کے بعد بھی میرے اپنا میڈیا کا کارڈ دکھائے تو انہوں نے مجھے آنے دیا اچھا میم ایک چیز بھول بتائیے گا خان صاحب نے دو بار ریلی منسوق کی ہے جو آج ریلی منسوق کی ہے کیا کہتی ہیں کہ یہ خان صاحب کا اچھا فیصلہ تھا خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے کسی وجہ سے کرتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں ماشاءاللہ انٹیلیشنٹ انسان ہے وہ عام ذہن تو نہیں ہے ان کا ہمارے جیسی سوچ تو نہیں ہے ان کو وہ بہت دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی عوام کو پاکستانی قوم کو کل کی ریلی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ میں یہ دینا چاہوں گے کہ پاکستان کے لیے نکلیں اپنے بچوں کے لیے نکلیں پاکستان کی خاطر نکلیں عمران خان کی خاطر نہیں نکلنا یہ اصل میں پاکستان کے لیے نکلنا ہے اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا پہلے تو پہلی بات یہ پی ٹی ایم جو ہے نا کہتی ہے خان صاحب نکلتے نہیں ہیں اور خان صاحب جب نکلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ رستبن کر دیتے ہیں دفعہ 144 لگا دیتے ہیں بس وہی نا ان کو سمجھ نہیں آتا نا کہ کیا بات کرے پہلے وہ عزام لگا رہے تھے وہ نکل دے نہیں ہے جب نکلنے کی بات دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی ارکتے ہیں اس لیے ان کے باتے ہیں کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ چیز یہ برداشت نہیں کر پاتے اس لیے شکریہ جی ابھی آپ نے دیکھا پاکستان طریقہ انصاف کی جو یہ کارکنانہ ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب جب نکلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ نکل نہیں دیتے تھے یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ کل ہم ہر صورت نکلیں گے اور یہ ریکارٹ اور ریلی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ